شیخ ناصر الدین البانی اچھا اے وہ بھی آئنسٹائن سن میرے یار کسی مدرسے سے نہیں پڑے ہوئے گھڑی ساز تھے کہتے ہیں ڈگری لے کیا ہو بھائی ڈگری تو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے شیخ البانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی گھڑی ساز تھے ہماری طرح وہ انجینئری تھے آپ کہہ لیں اس سے تبار سے شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں اور آج کی ڈیٹھ تک تو امام ہی ہیں بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے بیسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چڑھا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے وہ پرسنیلٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں شیخ ناصر الدین البانی اہل سنت کی امام ہے دوستو اہل سنت شیخ ناصر الدین البانی کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے موصف اگر امام تسلیم کرتے ہیں شیخ البانی کو تو ضرور کرے لیکن اہل سنت پر جھوٹ مت بولیں کچھ دن پہلے موصف نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کس امام کو مانتے ہیں تو موصف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں امام حسین کو مانتا ہوں تو وہ چپ ہو گئے یعنی اپنے ماننے والوں کو اپنے چانے والوں کو یہ بتا رہے کہ دیکھیں میں نے کیسا جواب دیا کہ میں نے کہا کہ میں امام حسین کو امام مانتا ہوں تو اب یہ نیا امام کیسے بن گیا آپ کالبانی میرے پاس ایک بریلوی آگیا کہتا ہے تو سکیڑ امام نو مندے ہو چارہ ہی جو میں کہا میں امام حسین نو مننا نہیں کہتا ہے نہیں جی مام حسین میں کہا امام حسین وڈنہی امام حسین پھر دام تو اس طرح کی پاکیز ہوں گے میں امام حسین نو مننا چالو اگر مام حسین نو مننا میں انہوں نے مان لے نا پہلے مام حسین نو مننا چیک ناسو جنبان بانی یہ اہل سنت کے امام ہیں اور آج کی ڈیٹھ تک تو امام ہی ہیں بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے بیسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چڑھا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے وہ پرسنیلٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں جواب امام حسین کو مانتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے ہم بھی امام حسین کو امام مانتے ہیں لیکن آپ کا جو کہنا ہے کہ بس میں امام حسین کو صرف امام مانتا اور کسی کو نہیں فتاوہ البانی جو آپ کا امام ہے امام بخاری احمد اللہ علیہ کو اسلام سے خارج کر رہا ہے امام بخاری کی صحیح بخاری میں سورہ قصص کی تفسیر جب آپ نے کی کلو شہن حالکن اللہ وجہ ہر چیز فرہ ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات امام بخاری نے اس کی تفسیر کی اللہ ملکہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمرانی باقی رہے گی تو یہاں شیخ البانی فتاوہ البانی میں صفحہ نمبر پانچ ستہیس میں لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر کوئی مومن نہیں کر سکتا یہ تفسیر کوئی مسلمان نہیں کر سکتا تو اس جملے سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری مومن مسلم نہیں ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر تو کوئی مومن کوئی مسلمان نہیں کر سکتا یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام بخاری کے بارے میں شیخ ناصر الدین البانی اچھا اے وہ بھی آئنسٹائن سن میرے یار کسی مدرسے سے نہیں پڑے ہوئے گھڑی سازتے میری طرح یہ بھی آئنسٹائن ہے شیخ انبانی کسی سے نہیں پڑا کسی مولوی سے نہیں پڑا یہ ڈگریوں کی ضرورت مولویوں کو ہوتی ہے دوستو یہ مثالی غلط ہے آئنسٹائن جو ہے یا نیوٹن جو ہے وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی سے نہیں پڑا وہ جائل نہیں تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی یونیسٹیز سے پڑا اداروں سے پڑا ان کے پاس سندیں تھی بغیر سندیں بغیر ڈگریوں والے نہیں تھے آپ جا کے گوگل پر ریسرچ کریں کہ نیوٹن اور آئنسٹائن لکھیں تو آپ کو سارا پتہ جل جائے گا کہ یہ موصوب کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور البانی کی اتنی تعریف کرنا کہ وہ آئنسٹائن نیوٹن تھے اور ایمہ اربا کے بارے میں کیا کوکم زنانی صاحب سے وہ بول ٹی وی پر سوال ہوا انہوں نے کہا جی آپ جائل ہیں انہوں نے کہا جی نہیں میں علم لیکن اس درجہ کا محلو اپنے آپ کو نہیں مانتا میں تقلید کرتا ہوں تو آپ تقلید تو نہیں کرتے آپ تو یہ دعوی اصطاعت کرتے ہیں آپ کے پاس یہ علوم اگر ٹیسٹ کیے جائیں جی جی میں بتا دوں میرے پاس کئی علوم ایسے ہیں جن کے آپ تقلید کر رہے ہیں وہ علوم ان کے پاس بھی نہیں تھے کئی علوم ایسے بھی ہیں میرے پاس قرآن حکیم کی جو آیات سائنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ امام مالک امام شعفی امام آمین امبل امام مالک امام حریفہ سے زیادہ یادی یہ دعوی نہ آپ کریں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں امام ابو حریفہ امام مالک امام شعفی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم ان سے میرا علم سائنس کے طور پر زیادہ ہے کہ جو آیات سائنس کے متعلق میں ان سے زیادہ جانتا ہوں ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام ابو حریفہ امام مالک امام شعفی امام امام بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمائین سے زیادہ علم نختہ ہوں تو اب دوسری طرف البانی کے لئے کیا کہہ رہے ہیں اتنی تعریف کہ وہ آئنسٹائن ہے وہ نیوٹن ہے یہ دوگلی پالیسی اب وہ نیوٹن بن گئے آئنسٹائن بن گئے کون جی البانی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصوب نے احادیث کو کہا یہ ضعیف احادیث فتنہ ہے اور بڑے فخری آنداز میں کہا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احادیث کے متعلق اس طرح کی بد اخلاقی کا مظاہر کرنا ان کو کس نے سکھایا ہے جب ان کے امام ایسے ہوں گے جنہوں نے امام بخاری کے سلام سے خارج کیا تو ایسے اماموں کی جب پیروی کریں گے تو ایسی سوچائے گی اب ان کے اگلی امام کون ہے تھی شیخ زبیر زی وہ کیا کہتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ جن کتابوں میں زیب احادیث ہیں ان کتابوں کو جلا دو ایسی کتابیں جن میں زیب روایاتوں علماء اکرام نے ان کی فروغ سے منع کیا ہے بلکہ کئی جگہ تو جلانے کی بھی حقب دیئے گئے تھے ایسی کتابیں جن میں زیب روایاتوں علماء اکرام نے ان کی فروغ سے منع کیا ہے بلکہ کئی جگہ تو جلانے کی بھی حقب دیئے گئے تھے ان کتابوں میں زیب احادیث ہیں ان کتابوں کو جلا دو اب تو یہ خود محصوب کہتے ہیں بخاری میں زیب حدیث ہیں مسلم میں البانی نے کہا ضعیف حدیثیں ہیں نیسائی ابن ماجہ ترمیزی ابودہ صاحب میں ضعیف حدیث ہیں کہ نعوذ باللہ ان کتابوں کو جلا دیا جائے گا جب ایسے اماموں کی بندہ کی پیروی کرے گا تو اس کا اخلاق بھی ایسا ہی بنے گا